بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی ایسی گائیڈ افیشل اور میں ہوں محمد ارفان اولا پوجیٹیوڈ وی ٹائٹین ایم تینکنگ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ انگلیش پروفیشنس سیٹیفکیٹ آپ نے کیسے بنوانا ہے کیونکہ چینیز گورنمنٹ سکولشیپ کے لیے دوہزار بائیس دوہزار تیز کے لیے ہم نے بتا دیا اگر پہلے آپ نے میل سینڈ کرنی ہے دوسرا آپ نے سی وی تیار کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور تیسرا رکمینڈیش لیٹر آپ نے کیسے بنانے ہیں چوتھا سٹیپ جو ہے آپ کے پاس آپ نے انگلیش پروفیشنس سیٹیفکیٹ کیسے بنانے ہیں کیسے بنوانا ہے اور کہاں سے بنوانا ہے آپ نے اس سے جوڑے سوال جو بھی ہیں دو تین وہ ہم ڈسکس کر کے کمپیوٹر سکرین پہ جائیں گے اور آپ کو میں مزید بتاؤں گا پہلا سوال ہمارے پاس آئٹس نہیں ہے کیا چینل سکورشپ کے لیے آئٹس لازمی ہے تو آئٹس بلکل منڈیٹری نہیں ہے اور دوسرا جو ہے انگلیش پروفیشنس سیٹیفکیٹ یہ کیا بلا ہوتی ہے اور کہاں سے بنوانا ہوتا ہے یہ بلا ہوتی ہے کہ آپ کے پریویس ڈگری کے جتنے سبجیکٹس ہیں وہ آپ کے انگلیش میں تھے اور وہ آپ نے بنوانے ہیں اپنے جہاں سے آپ گریجویٹ ہوئے ہیں وہاں سے کیمپس میں جائیں گے یا مین کیمپس ہے وہاں سے آپ جائیں گے ہمیں انگلیش پروفیشنس سیٹیفکیٹ چاہیے وہ آپ کو بنا کے دیں گے اگر ان کے پاس نہیں ہے فارمیٹ وہ ہماری ویب سائٹ cseguideofficial.com پہ موجود ہوگا وہ ہی آپ نے سیم تو سیم ان کو دکھانا ہے کہ ایسا ہمیں چاہیے وہ آپ کو بنا دیں گے اور اس کے بعد ہے جی کیا ہم نے لاسٹ ایر جو انگلیش پروفیشنس سیٹیفکیٹ بنوانے تھا وہ چل جائے گا تو بھائی بہتر ہے کہ نیا بنوانے چل جائے گا لیکن بہتر ہے نیا بنوانے یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا اور اس کے بعد ہے یہ میں نے بتا دیا کہ کہاں سے بنوانے ہیں اپنے کیمپس سے بنوانے ہیں اب ہم جائیں گے کمپیٹر سکرین پہ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے بنوانا ہے انگلیش پروفیشنس سیٹیفکیٹ تو چلیئے کمپیٹر سکرین پہ ملتے ہیں کلک جیسے اس پہ کلک کریں گے آپ پہنچیں گے ہماری ویب سائٹ cseguideofficial.com پہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ نے cse scholarship applying procedure 2022-2023 china scholarship procedure 2022-2023 پہ کلک کرنا ہے ہم تھے چوتھے step پہ how to make english proficiency certificate ہو سکتا ہے یہ جو ویڈیو جو بن رہی ہے یہ fourth step now fifth ہو ٹھیک ہے کیونکہ ایک addition کی تھی ہم نے ایک step کی ٹھیک ہو گیا اس پہ کلک کرنا ہے fourth step کہ آپ نے english proficiency certificate کیسے بنوانا ہے تو یہاں پہ یہ سارے چیزیں دی گئی ہیں یہ آپ نے پڑھ لینا ہے english proficiency certificate دو سے تین university china کی ایسی ہیں جو demand کرتی ہیں arts like npu اس کے بعد shanghai jayotong university اور shingwa university میں بھی کچھ majors english میں ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے ہیں تو باقی جہاں سے آپ نے کیا ہے جہاں سے آپ کی last degree آپ نے transfer اپنا کروایا تھا ایک university سے دوسری university میں transfer کروایا تھا تو آپ جہاں سے graduate ہوئے ہیں جو degree کا نام آپ کی certificate پہ لکھا ہے وہی وہی سے آپ نے بنوانے اپنا english proficiency certificate تو یہ کوئی question جو ہیں یہ آپ نے خود پڑھ لینا ہے کہ کون کون سے question ہے آپ میں بتانے بیٹھ جاؤں گا تو ٹائم لگے گا ٹھیک ہو گیا تو نئے بنوا لیں اگر آپ نے last name بنوا ہے تھے اس کو چھوڑ کے نئے اگر آپ university جا کے بنوا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اگر کچھ universities ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس date سے اس date تک یہ جو ہیں letter چاہیے یہ آپ format use کر سکتے ہیں same to same ایسا format بلکل use کر سکتے ہیں اگر آپ کی university کے نئی university ہے نئے campus ہے جہاں سے آپ graduate ہوئے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ english proficiency certificate کیسا ہوتا ہے تو یہ format آپ ان کے پاس لے کے جائیں کہ بھئی ایسا format اس format کا حساب سے اپنا university کا monogram جو logo ہوتا ہے اور یہ سارے چیزیں آپ information جو ہے لکھ دیں اور یہ body جو ہے یہ لکھ دیں it is certified that mr. فلاں فلاں registration number فلاں واضح bonified students of msc فلاں 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 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا letter بن جائے گا stamp ان کی ہو یا نہ ہو کوئی issue نہیں ہے لیکن sign ہونے چاہیے تو یہ تھا english proficiency certificate کا طریقہ next video میں انشاءاللہ ہم discuss کریں گے کہ physical examination form جو ہوتا ہے medical certificate آپ اسے کہہ لیں دوسرے الفاظ میں وہ کیسے بنتا ہے کیسے بنوانا ہے آپ نے اس پہ ایک detail جو ہے ویڈیو پانچوںہ step آپ یا چھٹا step اسے سمجھ لیں تو وہ next video میں انشاءاللہ ہم discuss کریں گے ملتا ہے ایک لئے ویڈیو میں دعاو مجھا رہے گا اللہ حافظ